اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں لبیک میٹے ملتان اور آج ہے کلاس نمبر نو تو آج ہم ڈیزائن بنائیں گے اس طرح آکھ ہے جس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں ڈیزائن بنانے کی جانب تو یہاں سے ڈیزائنر پہ آئے گئے ڈیو ڈیزائن پہ ہم کلک کریں گے یہاں سے ایک سائز لے لیں گے سائز لینے کے بعد ہم ٹیکس پہ کلیر کر لکھیں گے یہاں پہ آپ نے جو بھی لکھنا ہو اپنا نام لکھنا ہو اپنے نام کا الفاظ جو بھی مطلب آپ اپنے مرضی سے بنانا چاہ رہے ہوں گے تو جو بھی آپ لکھیں فی الحال میں یہاں پہ عارضی طور پہ کچھ لکھ لیتا ہوں یہ عارضی ہے تو اس کو جی ہم نے کیا اس کے جب فونٹ چینج کر لیں گے فونٹ چینج کر لیا جی اس کے بعد جی اس کو تھوڑا سا سائز بڑھا کے اب جی ہم جائیں گے جی دوبارہ نیو ایڈ نیو پہ جائیں گے اس کے بعد جی ہم شیپ لیں گے جہاں سے ٹھیک ہے جی ایک شیپ لے لیں گے جی بیسک میں سے یہ شیپ لے لی اچھا جی اب جائیں گے جی ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کریں گے اور اس کے جو ہے کورنر جو ہیں وہ تھوڑے سے بلکہ فل ہی جو ہم ہم ہے اس کو راؤنڈ باب کر دیں گے گول شیپ میں چھیک ہے جی اب اس کو جو ہے آپ کو اوپر سے پکڑ کر اس کو بلکہ اس طرح سے جو ہے یہ بنا رہیں اس کو تھوڑا سا لیندھ بڑھا دیں گے اس کے سیٹنگ کر لیں گے اب جی ہم اس کو یہ سیٹنگ کریں گے اس کے اوپر آپ دیکھیں کس طرح میں کر رہا ہوں آپ نے اسی طرح کرنی ہے یہ یہاں سے پکڑ کے اس کو موو کرنا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے اس طرح سے سیٹنگ کرنی ہے جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سیٹنگ ہوگی اس کے بعد جی لیئر پہ جائیں گے لیئر پہ جانے کے بعد ان دلیکٹ کر لیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کو جو ہے گروپ کر دیں گے یہ جی ہو گیا گروپ ٹھیک ہو گیا جی اب جی گروپ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا سائز سیٹ کر کے ہم دوبارہ جائیں گے جی ایڈ نیو پہ جائیں گے ایڈ نیو پہ جانے کے بعد دوبارہ وہی شیپ لیں گے ہم بیسک میں سے یہ جی شیپ لے لیئے اس کو پھر تھوڑا سا راؤن گمائیں گے اور اس کے مطابق اس کے اوپر ایجیسٹ کریں گے جتنا ہم نے اس کو اوپر ایسا دو ایسے بنایا ہیں تو ایک ایسے کو ہم کور کریں گے یہ جی اس کو مکمل کور کرنا یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں گے دونوں کو کٹن کر لیں گے کٹن کرنے کے بعد جی یہ اس طرح سے کچھ آپ کو جو ہے کٹ ہو جائے گا اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا سائز کم کر کے ایک سائیڈ پر کر کے منیمائز کریں گے یہ ہوگی جس کا سائز کم اس کو جی منیمائز کر دیا اور دوبارہ سے جو ہے شیپ اور دوسرے کو ہم ہائٹ جو تھا ختم کر کے اوپر والی جگہ کو کور کریں گے اور اب ان دونوں کو جو ہے کر کے ہم کٹن کر دیں گے یہ بھی جی اسی طرح سے دوسری سائیڈ بھی اس کی آگئی اب اس کا بھی سائز ہم چھوٹا کر کے دونوں کے سائز کو جو ہے برابر کر کے اجیسٹ کریں گے یہ لیئر پہ جا کے اس کو بھی نکال دیا اب جی ہم ان دونوں کے سائز اور ان کی جو ہے لینڈ سارا کو جو ہے برابر کریں گے ایک تریکر کار سے یہ جی سیٹ ہو گیا ان کو جی دونوں کو سلیٹ کر کے کچھ اس کا سینٹر کر لیں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جی اس کو اب کیا کریں گے لیئر پہ جائیں گے ہم یہ جو ہم نے شیپ شروع میں استعمال کی تھی اس کو جو ہے ہم ٹاپ پہ لیں گے اوپر ان دونوں کو پھلا لوک لگا دیں گے آپ جی یہ دیکھیں ہم نے اس شیپ کو جو بنایا تھا اس کو ہم نے جو ہے سیٹ کرنا ہے کس طرح سے یہ آپ نے دیکھنا ہے جی پہلے ہم نے ان کو سینٹر میں سیٹ کیا تھا تو اب اس کو ہم دونوں جو ہم نے کٹن کیا ان کے برابر کریں گے دو لیئر بنائیں گے ان کی اور اس طرح سے جی اس کو ہم سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد جی اب ہمارا جو اگلا کام ہے وہ کیا ہے جی اب دوبارہ ہم جائیں گے لیئر پہ لیئر پہ جانے کے بعد دوبارہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا کس کے ساتھ ہے کون سی لیئر کس کے ساتھ ہے مطلب کہ جو ایل ایم ایم کا اوپر والا جسا اور نیچے والا جسا ان دونوں کو ہم اکٹھے کر کے گروپ کریں گے اور دوسرا جو ہے ایل ایم ایم کا نیچے والا جو ہم ہم نے ایک لائن جو کلیر بنائی ہو گیا کٹھے کر کے بنائیں گی گروپ ان کا ایک بن گیا جی اب دوسری کو بھی ہم بنا دیتے ہیں ہم ہی اسی طرح سے یہ جی ان کا بھی گروپ ہو گیا گھٹ ہو گیا جی اس کے بعد دوبارہ ایڈ میو پہ جائیں گے آپ گیلری میں جائیں گے گیلری میں جانے کے بعد جی ہم یہاں سے لیں گے کیا لیں گے کچھ ٹیکچرز لیں گے کچھ جو آپ کو اچھا لگے میں فی الحال یہ لیتا ہوں اب جی اس کو ہم سیٹ کر کے اس کے کوپی بھی لے لیں گے بعد میں تو ایک چیز کا اپنا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ٹیکچر ہے آپ کا یہ ٹیکچر آپ کا جو ہے ہمیشہ الفاظ کے اوپر ہونا چاہیے یہ اس طرح سے اور اس کی جو ہم اس کے کوپی لے لیں گے یہ ہمیں سیٹ کر لیں گے اس کو ان کو جی اب ایک دونوں کو جی ایک یہ دونوں کو سیٹ کر کے ہم کریں گے تو یہ دیکھیں اوپر والے کو جو ہے ہم نے گے کیونکہ اوپر والا اوپر تھا تو اس کا جو ہے وہ مرج ہو گیا ہے، اس کا 4 Trade جنس کے ساتھ اس کو کیلسوں بھی بولتے ہیں اور اس کو مرد ناد بولتے ہیں اب ہم جو ہے اس کا какہلرwwww کرنا تھا ہم نے تو اس کو چلزی چینج کیا ہے۔ تو وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کی سے کیا ہے تو آپ نے چیزیں گوڑ سے دیکھنی ہے کیونکہ تھوڑا جلدی آج کلاس کو ختم کرنے کی کوشش میں ہوں تو یہ دیکھیں گے آپ کا ایک خاکہ تو ہو گیا تیار ٹھیک ہے جب ان دونوں کو گروپ کر دیں آپ ٹھیک ہے جی اب جی ہم دوبارہ ایڈ نو پہ جائیں گے ایڈ نو پہ جائیں گے جی اور سوری بیگرونڈ میں جائیں گے یہاں سے آن لائن بیگرونڈ تو یہاں سے جی ہم دیکھیں گے کچھ بیگرونڈ اگر آپ یہاں سے آپ کو اچھا لگے تو آپ یہاں سے لیں اگر آپ کی گیلری میں ہو تو آپ وہاں سے لیں ہم پھر لانج کو صرف آپ کو ڈیمو دکھا رہے ہیں چیک کریں گے یہ دیکھیں گے تو کچھ مزہ نہیں کر رہا ہے آپ کو مزہ کر رہا ہوگا شاید تو یہ اس کو ریپلیس کریں گے جی ریپلیس کریں گے تو گیلری میں جائیں گے تو یہاں سے جی ہم ایک دوسرا بیگرونڈ لے لیا جی اب جی اس کو لینٹ اس کی بڑھائیں گے ہم اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے سیٹ کرنے کریں گے اس کو اس کے بعد ہم سیلیکٹ کر لیں گے اپنے آئیکن کو اور اس کے بعد ہی اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کر کے بلیک کریں گے تاکہ لکھ آئے آپ اس کے کلر چینج بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے جو بھی سیٹ ہو کلر وہ آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کے بعد جائیں گے پی این جی پر پی این جی پہ جانے کے بعد یہاں سے جی بہت ساری پی این جی جائیں گی اوپر دیکھ لیں آپ یہاں پہ اگر آپ کو لائٹ کوئی نیتی ہے تو ٹھیک ہے برنا آپ کیوں ہے سمپلی جائیں گے اوپر سرچ بار میں سرچ بار میں جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے جی لائٹ ہمیں تقریبا یہاں سے نہیں رہی ہم لکھیں گے لائٹ تو یہ کچھ لائٹ سے مل گئے ہیں تو ہم آپ اپنی مرضی سے آپ کنی اور سے لینا چاہے تو لے سکتے ہیں یہ ہم فیلہ یہ لے لیں گے اور اس کو جی ہم جہاں پہ کچھ بڑا کر کے تھوڑا سا اس کی سیٹنگ جو ہے کہاں پہ لگانا ہے اس کو یہ دیکھیں گے جی تو اس کو جی ہم پہ سیٹ کرنا ہے اب جی اس کے بعد ہم جائیں گے الائنگ پہ سوری لائنگ پہ جائیں گے اور اس کو کچھ دیکھیں گے کہ اس کو مکس کیسے کرنا ہے تو یہ ہمیں مل گیا تھا اب اس کو سیٹ کریں گے ہم اگر آپ اسی ہی کی کوئی کوئی لے لیں گے اور یہاں پہ ہم ہم کوئی ہول دیش کو سیٹ کر سکتے آپ بھی کوئی کوئی وغیرہ لینا چاہیے نہیں سکتے ٹھیک ہے جب دوبارہ جائیں گے ٹیکس پہ یہاں پہ دوبارہ پہ لکھیں گے آپ اپنا مکمل نام لکھ سکتے ہیں آپ اپنا نہیں چلے سکتے یہ میں نے عارضی طور پر لکھا ہے تو میں اس کو فیلہ جی صفاہ کو دکھانے کے لیے ہی اس کو آپ اپنے نام کو یا جو آپ نے لکھا ہے اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جو اوپر آپ کو بڑا مخفق ہے اس کے برابر ہوں اس کے بعد ہم شیپ کے جائیں گے شیپ لیں گے جی شیپ لیں گے جی بیسک سے وہی اس کو جی لپیک کے جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کر انڈ تاکہ اس کو جی کورنا مکمل کریں گے اس کی جی ہم لیندھ کو تھوڑا کام کریں گے ویلز کو اس کی آئیٹ کو کام کریں گے ویلز کو برابر کر کے پھر مزید جو ہے اس کو ہم چھوٹا کریں گے ٹھیک ہے جی اب سیٹ کرنے کے بعد ہم جو ہے بیک جائیں گے ان کو دونوں کو جو ہے کریں گے سلیکٹ اور بنا دیں گے گروپ گروپ بنانے کے جاتے ہم ایڈ ڈو پہ جائیں گے یہاں سے گیلری میں جائیں گے گیلری میں جانے کے بعد یہاں سے کوئی بھی ٹیکچر لینے آپ اپنے مرزی کا ٹیکچر لے سکتے ہیں میں پھر ایزمپل کے طور پر یہاں سے یہ ٹیکچر لے رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ ٹیکچر لے لیا اس کو ہم بڑھائیں گے اس کے برابر کریں گے اس کو آپ جتنا اس طرح مرزی رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں میں یہاں اتنا رکھنا چاہوں گا اس کو رکھنے کے بعد جی اوپر لیئر پہ جائیں گے دونوں کو اس کو اور دونوں کو کر لیں گے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد کلپ کر دیں گے تو یہ جی آپ کا ڈیزائن ہو گیا ہے تیار اب جی آپ اس کو دیکھ لیں اس کے اندر بھی شیڈو ٹال دیں شیڈو ٹالنے کے بعد جی آپ لک بن گئی ہے تو یہ جی آپ کا فائنل ہو گیا ہے آپ اس میں مزید کچھ لکھنا چاہیں کچھ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ڈیزائن مکمل ہے یہ تھی کچھ ٹرکس جو ٹرکس استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ ایک ڈیزائن مکمل کیا ہے تو مجھ میں آپ کو کچھ نیا کر کے دکھائیں گے آپ کو تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور جوڑے رہیے لپیک میڈیا ملتان کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم